کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا تو بس اب یہ بتا دیجئے کہ پھر قاتل حسین کس کا قاتل اور قاتل حسن کس کا قاتل اب جناب پھر اس قاتل کے بارے میں کچھ کہنے سننے میں اختلاف نہ رکھئے اب جو قاتل رسول کو کہنا جائز ہو وہ قاتل حسین کو کہنا جائز سمجھئے اور جو قاتل رسول کو کہنا جائز ہو وہ قاتل حسن کے لئے کہنا جائز سمجھئے اور بس اب جب یہ بات آگئی تو ایک سوال جو ہوتا ہے ہماری حضر داری پر اور معلوم ہے کہ تمام منطقہ فلسفہ اور شریعت اور قرآن اور حدیث کے حربے وہ صرف کیا جاتنے سونچ سونچ کر اسی ہمارے حضر داری پر یعنی روتے ہم ہیں مگر آنکھوں کو تکلیف دوسروں کے ہوتی ہے سینے پر مات ہم کرتے ہیں درد سینے میں دوسروں کے ہوتا ہے تو یہ تو ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت سوال کا اندازی ہوتا ہے کہ واقعی سننے والا جیسے محجوب ہو جائے شرما جائے جیسے قائل ہو جائے کہ تم آخر وفات رسول میں اتنا غم کیوں نہیں کرتے اتنی یادگار اس کی کیوں نہیں قائم کرتے جتنی کہ شہادت حسین میں تم یہ سوال کرتے یہ ایک سوال ہے چونکہ بہرحال کوئی شیعہ اس کے ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ ہم کسی بھی معصوم کو رسول سے بالاتر سمجھتے ہیں تو اب یہ سوال ہوتا ہے تو اب جیسے بعض وقت کوئی لا جواب ہو جائے گا تو اب رشاد جناب شاہدالعزیز دہلیوی کی روشنی میں میں کہتا ہوں کہ یہ سوال اس وقت تک ہے جب تک کہو وفات رسول اور شہادت حسین اسی پر یہ سوال مبنی ہے میں کہتا ہوں کہ شاہ صاحب کے رشاد کی روشنی میں سال میں دو تاریخیں ہیں ایک شہاد وفات رسول ایک شہادت رسول اب یہ آپ فیصلہ کی دیا کہ وفات کی یادگار منائے یا شہادت کی اور ہم ماشاءاللہ تعلیمی آفتہ مجمع کے لیے ایک اس کا زندہ نتیجہ ارز کر دوں کہ وفات کی یاد میں ہمارے لیے عملی نمونہ کوئی نہیں ہے اور شہادت کی یاد میں تو وہ خضیحاتی اقدامات ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں تو اب بتائیے حیات اسلام کے لیے کون زیادہ کارگر ہے تو اب اندازمہ صاحب میں بذکروں گا کہ ہم سے کیا پوچھنا ہے اسے آسمان سے پوچھنا ہے کہ وفات رسول پر کیوں خون کی بارش نہیں ہوئی اور شہادت حسین پر کیوں خون کی بارش ہوئی اب اسے دیکھ لیجے اللامہ ابن حجر مکی کتاب سوائق محرقہ جو انتہائی سخت غد میں ہمارے لکھی گئی ہے مگر اس میں دیکھ لیجے اور مطالب السؤول میں اللامہ کمال الدین محمد ابن تلح شافعی کی کتاب اس میں دیکھ لیجے اور فصول محمد اللامہ ابن سباغ مالکی کی کتاب اس میں دیکھ لیجے اور تذکرہ خواست علمہ سبت ابن جوزی میں دیکھ لیجے اور اس وقت نام یوں ہی یاد آگئے تو پیش کر دیئے اور کتابوں میں سب میں دیکھ لیجے کہ شہادت حسین پر چالیس دن تک ان سب کتابوں میں ہے کہ جو کپلا زیر آسمان خیلائی آجاتا تھا اس پر خون کے نشان نظر آتے تھے ہمارے امکان کی کوتا ہی ہے ہمارے یہاں تو ہمارے حضرات شوہرہ مبالغے کے طور پر کہتے ہیں خون کے آنسو مگر ہم تو یہ سے آنسو بہت نے حقیقت میں کائنات نے خون کے آنسو بہت چالیس دن تک اس کے معنی ہے کہ آشورہ ہی کے دن کو اس نے یوم غم نہیں بنایا بلکہ اربعین کی تاریخ بھی اس نے مقرر کر لی ربیس سفر تک چالیس دن پورے ہوتے ہیں جس میں کائنات سو گوار رہی ہیں اور بعض وقت ایک روایت کے ساتھ درائت ایسی شریک ہو جاتی ہے کہ وہ تواتر کی دلیل ہو جاتی ہے کہ اب کوئی کہے کہ یہ راویوں نے بعد میں بیان کیا کہ خون کی بارش ہوئی مگر لنا سب سے قدیم بسیط تاریخ کربلا کی وہ تبری ہے تبری یقینا بہت ہمیں قدر ہے اس کی عزبینا پر کہ سب سے پہلی اور سب سے آخری کتاب ہے کتب جمہور میں جس میں اتنے بست تفصیل کے ساتھ واقعہ کربلا کو درج کیا گیا ہے نہ کسی نے دو ورق لکھیں کسی نے پانچ ورق لکھیں تو یہ تبری کی اہمیت ہے اور قدیم ترین تاریخ جو ہمارے بڑی تاریخوں میں ہمارے ہاتھ میں اس میں ہے تو اب آپ دیکھئے یہ باج کی بات نہیں ہے کہ یہ لوگوں نے راویوں نے بیان کیا بہت دلدوز مرقع ہے جو یاد دلاؤں گا کہ وہ وقت جب کوفے کے بازار سے ما شاء اللہ وہ پس منظر آپ کے ذہن میں آگیا میں ہلکی ہی لفظ کہتا ہوں کہ قافلہ گزر رہا ہے اب وہ قافلہ کیسا ہے وہ آپ سمجھ لیتے ہیں یہ کہ جب کوفے کے راہ سے قافلہ گزر رہا ہے اور ابھی بہت دن نہیں ہمیں ارے گیارہ محرم کو کربلا سے قافلہ روانہ ہوا تو کوفے دوسرے دنسی سے دن پہنچ دیا یہ نے بہت قریبی موقع اور اس وقت اس واقعے کے تواتر کی دلیل قطی قائم ہوتی ہے ایک ایک کوفے کے بازار میں پہلے تو ایک جملہ سیدے سجاد کا ہے یہ ایک جملہ مرسیہ ہے کہ جب منظر ایسا درناک تھا کہ گزر رہا تھا قافلہ تو چاروں طرف سے وہ جو تماشائی آئے تھے تو کوہرام برپا ہو گئے کوٹھوں پر سے جو خواتین تھیں اور جو راستوں میں قریب ہی تھی ایک عالم گریے کا مرد و زن تمام پر تاری تھا اور میں کہتا ہوں وہی دلیل انقلاب تھا تو وہ جب قافلہ گزر رہا تھا تو ایک جملہ فرمایا ہے ہمارے چوتھے امام نے کہ یہ تو سب رو رہے ہیں پھر ہمارا قاتل کون ہے ماشاءاللہ آپ بیتاب ہو گئے حقیقت یہ ہے کہ مسائب خنجر و تیر ہی کا نام نہیں ہے یہ ان حضرات کے جملے ہیں اسے موقع کو جو ہزار مصیبتوں کا دفتر ہیں یہ سب تو رو رہے ہیں پھر ہمارا قاتل کون ہے اور اب اسی وقت حضرت زینب صلی اللہ علیہ وآلہ اور وہ جس نے کبھی کسی سے بات نہیں کی ہے اس وقت اس نے مقصد حسین کی تکمیل کے لئے اپنے خطبے سے باپ کی یاد تازہ کر دی سننے والے نے کہہ دیا اسی وقت کہ مل مراتہ علی کی زبان ہے اور زینب کا دہن ہے تو اب اس خطبے کو پیش نہیں کرنا ہے مگر یہ جملہ اس کا جو میرے بیان کی دلیل ہے کہ اس خطبے میں ان دشمنوں کے مجمع میں جس میں ہر ایک انکار کر سکتا تھا مگر اس مجمع میں فاطمہ کی بیٹی نے اور علی کی اس وقت نائب نے اور حسین کے قافلے کی سالان نے یہ جملہ کہا کچھ بہا